ایک دو آپ خبریں دیکھیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے ہمیں ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چائنہ کا وزٹ ہے تو انہوں نے اٹیک کر دیا ہے پی ایس ایل شروع ہونے لگا تھا تو اس دن اٹیک ہو گیا کبھی آپ کو بڑے شہروں کے اندر دہشت گردی نظر آتی ہے کہیں سی پیک کے روڈ کے اوپر نظر آتی ہے جنرل غلام مستویٰ کہہ رہے ہیں کہ سرجکل سٹائکز کا ٹائم ہے اب آپ اور ٹولریٹ نہیں کر سکتے کیا ہمارا یہ رسپانس ہونا چاہیے دیکھئے یہ تو اس پہ بڑی باریک بینی کے ساتھ یہ بڑا سینسٹیب میٹر ہے اور اس پہ اس کی ریپرکشنز دیکھتے ہوئے اس پہ فیصلہ ضرور ہونا چاہیے مگر میں اس سے آگے کی بات کروں گا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان تھا ندیم ملک صاحب اور ہماری سیول کی عادت، اسکری کی عادت تمام سٹیک ہولڈر بیٹھتے تھے اور نیشنل ایکشن پلان کا ریویو ہوتا تھا کہ چلیں جہاں سے بھی فنڈ ہو رہا ہے جہاں سے بھی ٹریننگ آ رہی ہے جہاں سے بھی اسلحہ آ رہا ہے بٹ مقامی طور پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بقاعدہ آپریشنز لانچ کیے جاتے تھے تو اب پچھلے تقریباً ایک سال سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی نہ تو ادھر پنجاب میں میں دیکھتا ہوں وزیر اعلیٰ نے میٹنگ لیے پچھلے سات ماہ میں ایک میٹنگ اور وہ بھی کرونا کے حوالے سے تھی اور وزیر اعظم نے بھی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اس میں مجھے نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی میٹنگ لی ہو یا اس پہ کوئی تشویش کا اظہار کیا ہو دیکھئے جب آپریشن ضرب عزب اور عدد الفساد لانچ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان چل رہا تھا اور نیشنل ایکشن پلان کے کچھ ایسو پیس طے کیے گئے تھے تو وہ میرا خال ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سجیدگی سے لیا جائے ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں سرجیکل سٹائکس کا معاملہ جب معاملہ آئے گا دیکھی جائے گی مگر جو شر پسند اناثر پاکستان کی حدود کے اندر سرحدوں کے اس پار یعنی اندر موجود ہیں ان کو تو کم از کم الیمنیٹ کرنے میں میں الیمنیٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں تمام وسائل کو بروے کار لانا چاہیے اور بقاعدہ دیکھئے ایک اور ایشو یہ ہے کہ جب یہ نیشنل ایکشنل پلان آیا تھا اکراس تا بورڈ ایمپلیمنٹیشن ہوئی اور میں سپیشلی ذکر کرنا چاہوں گا اتحاد بین المسلمین کا اور میں تمام مقاتب فکر تمام مقاتب فکر کے علماء انہوں نے بڑا تعاون کیا آپ کو یاد ہے کہ لاؤڈ سپیکر پہ وال چوکنگ کے پر بین کیا گیا بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے قانون سازی کی گئی مگر اب دوبارہ سے فرقہ واریت بھی سار اٹھا رہی ہے اور آئے روز یہ دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے تو میری استدعہ ہوگی آپ کے شو کے توسط سے کہ نیشنل ایکشن پلان کی جس طرح ایمپلیمنٹیشن ماضی میں کی گئی اور دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑا گیا